میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائی لاہور کے کذافی سٹیڈیو میں کھیلے جانے والے پاکستان اور سرلنکا کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں شاہینوں کی شکیت سائیکین کرکٹ کو حضم نہیں ہو رہی ہے جہاں ناکہ سیلیکشن کو آر کا ذمہ دا ٹھہرائے جارہے ہیں وہیں بعض سوشل میڈیا سارفی نے شکست کا ملبا مسلم لیگ نون سے تعلقنے والی رکن پنجاب سملی اور فیشن ڈیزائنر ہنہ پرویس بٹ پر ڈال دیا ہے دوسرا ٹی ٹوئنٹی دیکھنے کے لیے ہنہ بٹ بھی اسٹیڈیو میں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تین ہوئے سماجی رابطوں کے ایپ سائٹ ٹویٹر پر اس سوالے سے تصویر اور ویڈیوز شیئر کی تو دل جلے شائکین کو بڑاس نکالنے کا پلیٹ فارم میں اثر آ گیا ہنہ بٹ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں اور میرا بیٹا محمد قضافی سٹیڈیم میں میچ انجوائی کر رہے ہیں متدس آرپی نے ہنہ بٹ کی ویڈیو دیکھتے ہی فتوہ جاری کر دیا کہ آپ سٹیڈیم میں میچ دیکھ رہی تھیں اور اس لیے پاکستانی ٹیم ہار گئی دوسری جانب بعض سارپین ایسے بھی تھے جنہیں ہنہ بٹ کا شادی شدہ ہونا ہی حضم نہیں ہوا انہوں نے تبسوں میں اس انکشاف پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ ہنہ بٹ شادی شدہ ہیں یاد رہے کہ پاکستان دن سری لنکا کے مابین تین ٹی ٹونٹی میچز کی سریز میں سری لنکن ٹیم کو دو سفر کی فیصلہ کن بڑتری حاصل ہو چکی اور آخری میچ بدھ کو کضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اس سے قبل کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں کھیلی گئے تین ونڈے میچز کی سریز پاکستان نے دو زیرو سے اپنے نام کی تھی تو صرف ایک لڑکی جو مسلم لیگ نون کی رہن میں وہ میچ دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور پاکستان کی عوام نے سارا ملبوس لڑکی پر ڈال دیا کہ پاکستان میچ ہی صرف اس وجہ سے ہا رہے تو آپ کو میں نے ٹیسٹ دکھا دیئیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہے پاکستان کی عوام جو کہہ رہی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ